امام حسین پر رو لینے سے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے چونکہ امام اگر صرف رونا مانگتے یا بی بیوں کو صرف رونا چاہیے ہوتا رونے کے لیے اتنا مہنگا کام نہیں کرنا پڑتا عزیزان سستے میں بھی رونا ہو سکتا تھا لیکن یہ جو سب کچھ پیش کیا یہ کسی اور مقصد کے لیے پیش کیا تھا رونا اس کا حصہ ہے یہ رونا احساسات کا رونا نہیں ہے مقصد کا رونا ہے مقصد کے رونے میں پیغام ہوتا ہے مقصد کے رونے میں ایک جہت ہوتی ہے مقصد کے رونے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جب گریہ کرتا ہے انسان کو رونا آتا ہے تو اس رونے سے انسان کو ایک جہت مل جاتی ہے آج ہم سنیں یہ واقعات شام غریبہ کے اور پھر جہت اپنی اسی شام اپنے لیے معین کر لیں عزیزان مرہوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے مقتل مکمل تحریر فرمایا ہے ہم اس کے ابتدائی شب آشور تک کے مطالب ملحظہ کیے ہیں میں ایک دو روایات شام غریبہ کی اس مقتل سے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں امام اثر اجلاللہ تعالی فرج و شریف فرماتے ہیں ذاکری نے مجلس کہ جب آپ میری جاد کے مصائب بیان کریں تو میری جاد کا ودا ضرور بیان کیا کریں معلوم نہیں اس ودا میں امام اثر کیوں اتنا اسرار فرماتے ہیں جبکہ ہر مصیبت بہت عظیم تھی اگر یہ ودا بھی عزیزان بی بیوں سے ودا خیموں سے ودا اگر ہمیں اس طرف متوجہ نہ کرے کہ حسین بی بیوں سے ودا ہوئے ہم نے حسین سے ودا نہیں ہونا امام حسین نے ودا سے پہلے حل من ناصر یا انصر نہ کہا ہے حل من ناصر کا جواب الودا الودا نہیں ہوتا توہین ہے بدتمیزی ہے گستاخی ہے کوئی ہمیں بلا رہا ہو میری مدد کرو ہم اس کو کہہ رہے ہیں خدا حافظ لبیک بنتا ہے شام غریبہ لبیک کی شب ہے سید الشہدہ علیہ السلام مرہوم شیخ مفید کی روایت کے مطابق جب تمام انصار و بن حاشم شہید ہو گئے فقط تین فرد بچے جن میں سے ظاہراً ایک بڑی عمر کے تھے اور دو بچے تھے اور امام چاہتے تھے یہ بچ جائیں یہ نہ جائیں میدان میں لیکن ان لئینوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور پھر امام خود آمادہ ہوئے آمادہ ہو کر خیام میں آئے اور آ کر جناب زینب اولیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہاں سے فرمایا بی بی وقت آخر آ گیا ہے سب بی بیوں کو بلاؤ اپنے مولا کو رخصت کریں بی بیاں خیمہیں حضرت زینب میں آئیں سید الشہدہ علیہ السلام نے آخری سلام ایک ایک نام لے کر بی بیوں کا وسیعتیں بھی کی سبر کی تلقین بھی کی نصیحت بھی کی اور پھر رخصت ہونے لگے اور بی بیوں نے رونا شروع کیا گریہ شروع کیا چونکہ معلوم تھا یہ آخری زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی آخری زیارت ہے آداب بجاہ لاکر بی بیوں نے اس گریہ و بقاہ میں امام کو رخصت کیا وہ نصیحتیں امام کی رخصت کے وقت لکھی ہیں وقت کے قلت کی وجہ سے میں نہیں عرض کر رہا امام خیمے سے باہر آئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کا وقت آ گیا جب امام گھوڑے کے قریب آئے تو معمول کی طرح جس وقت امام سوار ہوتے تھے آج وہ منظر نہیں ہے امام دائیں بائیں دیکھتے ہیں سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ پہلا وقت ہے امام حسین علیہ السلام کو پہلی دفعہ خود سوار ہونا پڑا نہ کسی نے گھوڑے کی رکاب تھامی ہوئی ہے نہ کسی نے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے سیدو شہدہ نے حسرت سے میدان کی طرف دیکھا حسرت سے خیام کی طرف دیکھا اور پھر گھوڑے کے اوپر رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ساتھ ہی گھوڑے کو حکم دیا کہ تُو تھک گیا ہے آخری دفعہ حسین کو مقتل میں میدان میں لے جا واپسی کی زہمت نہیں ہوگی گھوڑے کو جب ایڑ لگائی جاتی ہے خصوصا جنگی صدائی ہوئے گھوڑے وہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں چل پڑتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے رکنا کب ہے چلنا کب ہے امام نے دوبارہ ایڑ لگائی گھوڑا حرکت نہیں کر رہا امام نے پھر گھوڑے کو خطاب کیا اے رہوار مجھے معلوم ہے تُو تھک گیا ہے صبحوں سے میرے ساتھ تُو مقتل میں جا رہا ہے مقتل سے آ رہا ہے لاشیں اٹھا اٹھا کے میرے ساتھ لا رہا ہے تُو بھی پیاسا ہے تین دن کا نہ تجھے پانی ملا نہ تجھے خوراک ملی تھک گیا ہے خستا ہے تُو لیکن یہ آخری سفر ہے تیرہ پھر اس کے بعد تُو راحت ہو جائے گا لیکن گھوڑا چلتا نہیں ہے قدم نہیں اٹھاتا امام نے گھوڑے کی نگاہوں کو دیکھا کہ مسلسل زمین کی طرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے جب امام علیہ السلام نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور گھوڑے کے اگلی پاؤں پہ نگاہ پڑی پھر امام زین پہ نہیں بیٹھ سکے زین چھوٹ گئی امام مظلوم امام تنہا امام غریب گھوڑے سے نیچے اتر آئے اتر کر کہ آپ منظر دیکھتے ہیں گھوڑے کی پاؤں میں امام کی وہ معصوم لادلی چھوٹی بیٹی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر فریادے کر رہی ہے بین کر رہی ہے بار بار گھوڑے کو خطاب کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جانا میں صبحوں سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا خدا رہا میرے بابا کو لے کر نہ جانا میں نے دیکھا کوئی بھی واپس نہیں آیا بہیا اکبر واپس نہیں آئے چچا عباس واپس نہیں آئے سید و شہدہ نے بچی کے جب یہ بین سنے اٹھایا بچی کا بوسا لیا گلے سینے سے لگایا اور پھر فرمانے لگے میری بیٹی تیرے رونے کا یہ وقت نہیں ہے ابھی مت رونا اگر تو اس طرح دکھیا روتی رہے گی تیرے بابا میدان میں نہیں جا سکیں گے اور بیٹی نانا رسول اللہ منتظر ہے میرے بابا علی منتظر ہے میرے ماں ظاہرہ منتظر ہے میری اپنے بابا کو جانے دے بیٹی اٹھا کے بیٹی کو جناب زینب علیہ کے سپرد کیا سپرد کر کے امام دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے کو ایڑ لگائی آہستہ آہستہ سے گھوڑے نے چلنا شروع کیا امام نے بی بیوں کو وسیعت کی ہوئی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی اور جب امام خیمے سے چلے چند قدم گھوڑا چلا امام کو اپنے پیچھے گھوڑے کے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی ایسے لگا کوئی پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے امام نے گھوڑے کا رخ موڑا دیکھا پیچھے زینب علیہ آ رہی ہے سید و شہدہ نے فرمایا بہنہ میں نے تو کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر ہوں میری بیٹی خیمے سے باہر نہ آنا بی بی رکھیں ہی واپس خیمے کے دھر پہ چلی گئے خیمے کا ستون تھام لیا اور دیکھنے لگی بہیا کوچھ آتی کوئی دیکھنے لگی سید و شہدہ ابھی چند قدم ہی چلے تھے پیچھے سے بی بی آواز دیتی ہے محلن محلہ ذرائع ستھا جاؤ محلن محلہ یا ابن زہرہ فاطمہ کے بیٹھے اتنی بھی کیا جل دیا جانے ذرا آہستہ جاؤ محلن محلہ امام رخصد ہوئے جنگ شروع کی امام نے جب جنگ کی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل کیے قال حمید ابن مسلم فواللہ ما رئیت مکسورا قد قد قتل ولده و اہل بیتہی و اصحابہو اربط جعشا ولا امزا جنانا منہو علیہ السلام انکانت رجالت لتشدو علیہ فیشدو علیہ بسیفہی فتنکشف ان یمینہی و شمالہی انکشاف المعزہ اذا شد فیہت دیب حمید ابن مسلم کہتے ہیں شیخ مفید فرماتے ہیں حمید نے یہ روایت نکل کیا جو دشمن کے سفر میں بیٹھا تھا کہا ہم نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کوئی ایسا شخص دلیر و شجاہ بھی ہے جو پیاسا بھی ہے جو بھوکا بھی ہے جو خستا بھی ہے جو تشنا بھی ہے اور جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں جس کے انصار سارے مارے جا چکے ہیں اور ان کے جنازے اٹھا اٹھا کے وہ بھی اب آخری میدان میں آ کر نبرد کر رہا ہے اس دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے حمید روایت کرتا ہے کہ جب اس طرف سے یہ لشکر امام پہ حملہ ہوتا تھا امام اسی طرف سے دفاع کرتے تھے یہ اسی کی روایت کے الفاظ ہیں جو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں کہا کہ اس طرح سے جس طرح درندوں کے درمیان میں ایک بے دفاع حیوان جب اسیر ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے درندے لپکتے ہیں اس کے اوپر اور وہ گھوم گھوم کر ان کا دفاع کرتا ہے کہا ہم نے امام کو اس طرح سے لڑتے ہوئے دیکھا چاروں طرف سے نرغہ ہے چاروں طرف سے حصار ہے ہر طرف سے حملہ ہے اور امام گھوم گھوم کر کبھی سامنے کا حملہ روکتے ہیں کبھی دائیں جانب کا حملہ روکتے ہیں کبھی بائیں جانب کا حملہ روکتے ہیں ایسے میں شمر لعین دیکھ کر کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ علی کا شجاع بیٹا ہے یہ علی کا غیرت مند بیٹا ہے یہ علی کا دلیر بیٹا ہے تم یہ نسم جو پیاسا ہے تھکا ہوا ہے آسانی سے اس پر غلبہ پالو گے اس لئین نے اعلان کیا کہ حسین کو چھوڑو حسین کے خیموں کا رخ کرو جب یہ جملہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام نے سننا تھا فوراں جنگ روک کر نداد دی اے ابی سفیان کی آل خبردار اگر تم میں غیرت دین نہیں ہے دین نہیں ہے تمہارا دنیا میں احرار آزاد مرد بنو جب تک میں زندہ ہوں کسی کی جرت نہیں ہے میرے خیمے کی طرف نگاہ کر سکے امام نے دوبارہ خیام سے روک کر ان کو پھر جنگ شروع کی جناب زینب علیہ خیمے میں امام حسین علیہ السلام کی تکبیرات سن رہی ہیں جب بھی امام حسین علیہ السلام حملہ کرتے ان لعینوں کے اوپر ساتھ تکبیر لگاتے اللہ اکبر اس وقت زینب علیہ کو تسلی ہو جاتی میرا بہیہ زندہ ہے پھر خاموشی چھا جاتی پھر بی بی مسترب ہو جاتی تھوڑی دیر کے بعد پھر مقتل سے آواز آتی اللہ اکبر بی بی پھر مطمئن ہو جاتی میرا حسین ابھی زندہ ہے لیکن ناگہان تکبیر آنا بند ہوئی اور کربلا کے میدان میں ایک شور اٹھا جب تکبیر کی آواز ختم ہوئی اور شور اٹھا اب بی بی خیمے میں نہیں رہ سکی خیمہ چھوٹ گیا خیمے سے نکل کر سامنے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر بی بی کھڑی ہو گئی اور ایک کیا منظر دیکھا منظر یہ دیکھا کہ شمر لعین ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے آ کر حسین علیہ السلام کی پشت پر زانو رکھتا ہے اور خنجر چلاتا ہے پشت گردن سے پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے خنجر کی ذر میں دیکھ کر بی بی تل زینبیہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرماتے ہیں اے عمر سعید لعین کیا تُو نہیں دیکھتا اس ملعون نے کہاں پور رکھ دیا ہے اے لعین تو نہیں دیکھتا اس نے بوساگاہ نبی پر پور رکھ دیا ہے اس نے بوساگاہ فاطمہ پر پور رکھ دیا ہے یہ منظر بی بی دیکھتی رہی وہ لعین خنجر چلاتا رہا عمر سعید خاموش دیکھتا رہا آگے نہیں بڑھا بی بی کی فریادوں کی طرف توجہ نہیں کی اور پھر ناغہان کربلا کے مقتل میں ایک ندا بلند ہوئی قد قتل الحسین اس لعین نے سریقدس امام کو جدا کیا اور بی بی نے فریادیں کی وَا مُحَمَّدًا وَا حُسَيْنًا وَا مُسِبَتًا اسی پر ایک تفاہ نہیں کیا جب امام علیہ السلام قصرِ اقدس تن سے جدا کر لیا ان لعینوں نے عمر سعید نے کہا کہ مجھے عبید اللہ نے کہا تھا کہ حسین کو شہید کر کے گھڑوں کی ٹاپوں سے پائمال بھی کرنا ہے اگر نہ کیا تو وہ مجھ سے پوچھے گا اس نے حکم دیا پہلے حکم یہ دیا کہ جتنی لاشیں خیمے امام حسین میں موجود ہیں ان سب کے سروں ان سب کے تنوں سے سر جدا کیا جائیں اور جس جس نے جس مجاہد کو شہید کیا تھا وہی جا کر سر تن سے جدا کرے تاکہ انعام پائے یہ لعین گئے ایک ایک لاش کو اس گنج شہدہ سے خیمہ سے نکالا نکال کر سہرہ میں لٹایا اور پھر کسی کو گردن کے سامنے سے کسی کو گردن کی پشت سے کسی نے خنجر کی دھار سے کسی نے تلوار سے جس کے ہاتھ میں جو تھا شہیدوں کے سر کو جدا کرنے لگے بعضوں نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تھے جن کے پاس سر کاٹنے کے لیے نہیں تھا کچھ وہ سر توڑ کے گردن توڑ کے شہید کی گردن کاٹ جدا کر رہے تھے جب یہ عمل ہو چکا عمر سعد نے حکم دیا گھوڑے تیار کیے جائیں لاشوں کو پائے مال کرنے کے لیے گھوڑے تیار ہوئے ہر لاش کی پائے مال کے لیے دو دو گھوڑے تیار ہوئے لیکن لئین نے حکم دیا کہ امام حسین کے گھوڑے لاش کو پائے مال کرنے کے لیے دس گھوڑے تیار کیے جائیں دس گھوڑے تیار ہو گئے اور ہر لاش کے لیے دو دو گھوڑے یہ گھوڑے کبھی مشرق کو جاتے یہ گھوڑے کبھی مشرق مغرب کو جاتے اس وقت تک یہ لاشوں کے اوپر دوڑتے رہے جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ یہ لاشیں پائمال ہو کر چور ہو چکی ہیں اور وہ لئین جو اس دستے کا کمانڈر تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطحر کو پائمال کرنا تھا یہ اس عمل کے بعد عمر سعید کے پاس حاضر ہو کر کہتا ہے عبید اللہ کو جا کر کہنا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے عمر سعید نے کہا اے لئین تجھے کس کا سب سے بڑا انعام دوں کہنے لگا اس لیے کہ میں نے لاش حسین کو ایسے بنا دیا ہے کہ اب اگر حسین کی ماں بھی آ جائے تو پہچان نہیں سکے گی تجھے اگر شک ہے تو جا کر حسین کی لاش دیکھ لے یا پھر میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے لاش کا کوئی حصہ بچا نہیں اور جو اس لئین نے کہا تھا جب زینبِ علیہ بھیا کی لاش پر آئیں تو پہلا جملہ یہی کہا آنتل حسین تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا لاش کے ٹکڑے کر دیئے چور چور کر دیئے اور جب یہ عمل بھی ہو گیا اس لئین نے حکم دیا اب اہلِ بید کے خیام کو لوٹا جائے خیموں کے لوٹ کے لئے یہ لئین گئے جا کر خیموں کو لوٹنا شروع کیا جو کچھ خیمے کے اندر ملا وہ انہوں نے لوٹنا شروع کیا جنابِ شیخِ مفید روایت کرتے ہیں کہ اسی لشکرِ عمرِ سعید کے اسی راوی نے نقل کیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا لوٹنے کا طریقہ کیا تھا اور بی بیوں کی حالت کیا تھی کہ بی بیاں زمین کے اوپر موں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پردے سنبھالے ہوئے تھے کہ چھینے نہیں اور یہ لئین ایک ایک بی بی کے سر سے دوپٹے اور مکنے اور چادریں اتار رہے تھے جنابِ فاطمہ بنتِ حسین روایت کرتی ہیں کہ ایک لئین آیا میرا مکنہ چھینے نے کے لئے اس نے نیزہ بڑھایا ہاتھ سے نہیں اتار رہا تھا نیزہ بڑھایا تاکہ میرا مکنہ اتار لے بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنا مکنہ مضبوطی سے تھام لیا لیکن اس لئین نے ایسے زور سے جھٹکا دیا میرے ہاتھ چھوٹ گئے میرے سر کا مکنہ اتر گیا میرے سر کے بال ننگے ہو گئے جب میں نے سر برہنا دیکھا تو فوراں میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اور اپنا مو زانوہ میں رکھ کر میں زمین پر بیٹھ گئی میں خاک پر بیٹھ گئی تاکہ میرے ننگے سر پر کسی کے نگاہ نہ پڑے بی بی فرماتی ہیں پھر میں چیخ و پکار سنتی رہی پھر میں شور شرابہ سنتی رہی میں بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی رہی میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنتی رہی لیکن چونکہ میرا سر برہنا تھا اس لئے میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا کہ کوئی نامحرم دیکھ نہ لے مجھے برہنا سر بی بی فرماتی ہے اتنے میں شور کم ہو گیا شور کم ہوا چیخ و پکار کم ہو گئی تھوڑی سی سکوت تحری ہوا اس اسنا میں بھی میں نے سر نہیں اٹھایا ایک ہاتھ میرے کندے پہ پڑا اور آواز آئی بیٹا فاطمہ اب سر اٹھا لو لئین چلے گئے انہیں جو کرنا تھا کر گئے اب اب سر اٹھا لو بی بی فرماتی ہیں میں نے یہ آواز پہچان لی یہ میری پھوپی زینب کی آواز تھی میں نے آواز پہچان کر پھر بھی سر نہیں اٹھایا تو میں نے پھوپی سے عرض کیا پھوپی اممہ آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ مقنہ نہیں ہے میرے سر پہ ردا نہیں ہے اگر میں نے سر اٹھایا یہ لئینوں کی نگاہ پڑ جائے گی میرے برہنا سر پر بی بی فرماتی ہیں مجھے پھوپی نے کہا بیٹی فاطمہ میں ضرور آپ کو چادر لا دوں گی صرف ایک دفعہ سر اٹھا کر نگاہ اٹھا کر ذرا مجھے دیکھ لے بی بی فاطمہ فرماتی ہیں میں نے پھوپی کی بات کی اطاعت کی اپنے ہاتھ سر پر ہی رکھے صرف موں زانوہ سے اٹھایا اور نگاہ پھیر کے پھوپی کی طرف دیکھا تو پھر میری فریاد نکل گئی پھوپی اممہ یہ آپ کی ردا بھی لوٹ کر لے گئے بی بی فرماتی ہیں پھر جن ہاتھوں سے میں نے سر چھپایا تھا انہی ہاتھوں سے میں نے سر پیٹنا شروع کیا وَا مظلومہ وَا مصیبتہ وَا فاطمہ ماتمِ حسین پھر چھپایا جنہوں سے